بڑھیں گے دیا خبروں کی جانب رہنما پیپس پارٹی سعید غنی نے تنقید کے تیر برسا دیے کہتے ہیں ایم کیو ایم فارغ ہو چکی ہے وہ سہارے تلاش کر رہے ہیں ان کے بے بس کنوینئر خالد مقبول کہتے ہیں پی پی ختم ہو رہی ہے ایک سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو آج وہ اپنی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں پی پی کے خلاف کوئی بڑا اتحاد نہیں ہے پہلے بھی یہ اتحاد بنتے رہے کچھ حاصل نہیں ہوا ہمارے سیاسی مخالفین کے نشانے پر پی پی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کراچی کی سیاست کا ایک مردہ گوڑا ہے اور وہ فارغ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آج کراچی شہر میں سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو مخالفین ہمارے سیاسی شہر میں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے نشانے پر پیپلز پارٹی ہوتی ہے نشانے پر اس لیے ہوتی ہے کہ شاید ہمیں اپنے لیے سب سے بڑا سیاسی خطرہ سمجھتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو پی ایم ایل این بڑی دیر سے اس سلسلے میں زدوجب میں شامل ہوئی تھی لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ اس سے نکل گئے کسی سیاسی جماعت سے ہم نے انتخابی اطاعت کے حوالے سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی اور جماعت کی جانب سے کوئی اس قسم کا ہم سے رابطہ ہوا ہے فی الحال ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تمام کراچی کے حلقوں سے اچھے مضبوط امیدبار اتارنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ہم کینڈیڈیٹس پر کام کر رہے ہیں اور اگر میں یہ بات ملکل اس کو ریجیکٹ نہیں کروں گا آگے چل کر ممکن ہے کچھ جماعتوں سے اس حوالے سے بات چیت ہو لیکن ایم کیوں سے یہ بات پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں کی اور آئندہ بھی ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے